بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات حاصل کر سکیں گے قانون کے متعلق صرف معلومات ہی نہیں بلکہ قانون کے طلبہ مختصر بہترین نوٹس بھی حاصل کر سکیں گے اکلوگ گائٹ کی ہر ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دمائیں سامنے موجود بیل کا بٹن دمائیں تاکہ تمام معلوماتی مفت ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں ان ویڈیوز پر تھمز اپ کریں اور ہمارے پاک لوگ گائٹ چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پر احمد اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں دیکھنے والوں اور جاننے والوں کو السلام علیکم آج پھر ہم ایک نئے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم سب نے یہ لفظ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سنا بھی ہے اس لفظ کی بنیادی طور پر کیا اسلامی ویلیو ہے میں کیا کہتے ہیں اور یہ حق کیوں عورت کو دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انفرمیشن ضرور نہیں ہو سکتی ہے بہت ساری انفرمیشن آپ کو دی جائے گی لیکن لفظ پرانا ہے حق مہد یا دعور اسلام میں عورت کو حاصل شدہ ایک بنیادی حق ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے نکاح یا شادی ایک ایسا معشرتی موہدہ ہے جو عورت اور مرد کے درمیان گواہوں کی موجود کی میں تیہ پاتا ہے اس معہدے میں حق مہر کو کنسیٹریشن کے طور پر مانا گیا ہے یا آپ اور ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حق مہر ایسی پیمنٹ ہے جو کہ ریوارڈ کے طور پر نکاح کی صورت میں مرد کی طرف سے عورت کو دی جاتی ہے یاد رکھئے حق مہر عورت کا حق ہے اور مرد پر دینا فرض اور واجب کیا گیا ہے حق مہر ہمیشہ عورت کی مرضی سے تیہ کیا جائے گا اور اس حق مہر کو استعمال کرنے کا حق سو فیصد عورت کو حاصل ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلا شرکت غیر عورت اپنے حق مہر کی رقم کی مالک ہوگی قرآن پاک میں بہت سی آیات میں بہت سی صورتوں میں حق مہر کے بارے میں تفصیلاً بات کی گئی ہے سورہ بقرہ آیت 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو بار طلاق کے بعد یا تو عورت کو معمول شرائط پر رکھو یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور تم مردوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے مہر میں سے جو تم نے انہیں رقم دی ہے وہ واپس لے لو سورہ بقرہ آیت 236 میں بھی اسی طرح ذکر ہے اور یہ بھی بات یاد رکھئے کہ ایسا کوئی بھی نکاح جو بغیر مہر کے ہوگا وہ فاسد اور باطل ہے مزید حق مہر کے بارے میں جاننے کے لیے آپ قرآن پاک میں سورہ نسا کی آیت نمبر 4, 19, 20, 24 اور اسی طرح سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر 10 کا متعلق کر سکتے ہیں آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتوہ عالمگیری کے مطابق عورت کی عزت کو تعظیم دینے کے لیے حق مہر عورت کا حق اور مرد کا فرض رکھا گیا ہے اسی طرح ملہ کے مطابق مہر وہ پیسہ ہے یا جائدات ہے جو کہ عورت کے لیے نکاح کا ریوارڈ ہے ہدایہ کے مطابق یہ ٹوکن آف رسپیکٹ ہے جبکہ جسٹس محمود کے مطابق اگر نکاح کے وقت پیسہ یا جائدات بطور حق مہر مقرر نہیں کی گئی تو اس صورت میں مہر مقرر کرنے کا حق عورت کے پاس ہے مسلم فیملی لو آرڈیننس 1961 نکاح نامے میں حق مہر سے متعلق زیادہ تفصیلات موجود نہیں لہٰذا یہ سوچا سمجھا اور مانا جاتا ہے کہ جب بھی مہر عورت طلب کرے گی وہ مرد کو ادا کرنا ہوگا طلاق دینے یا نہ دینے کی صورت میں مرد کو ہر صورت میں مارک آف رسپیکٹ کے طور پر حق مہر عورت کو ادا کرنا ہو یہ عورت کا حق ہے وہیں یہ مرد کے اوپر چیک ان بیلنس بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ حق مہر کا کانٹریکٹ کون کون کر سکتا ہے سب سے پہلے فریقین جن کے درمیان شادی انجام پا رہی ہے وہ خود یہ تیہ کریں گے کہ حق مہر کیا ہوگا اس کے علاوہ ان کے نمائندے یا ایجنٹس ولی یا ولی کے نمائندے حق مہر میں کیا کیا دیا جا سکتا ہے کوئی بھی چیک لیکن یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ چیک کیش ہو سکے اور اس کی مدت قائم ہو جہوائرات اور زیورات مال مویشی اور کوئی بھی منکولہ یا غیر منکولہ جائدات جو کہ ایگزسٹ کرتی ہو فیوچر پراپرٹی نہیں بلکہ وہ پراپرٹی جو آج کے دن موجود ہو وہ پراپرٹی حق مہر میں دی جا سکتی ہے مہر کی رقم کتنی ہوگی پیش شدہ ہے یا نہیں اگر قانونی طور پر کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں مہر کی رقم مقرر کردہ ہے تو کسی صورت بھی مہر اس سے کم ادا نہیں کیا جائے گا عورت کا نانفقہ اور مہر دو مختلف حیثیت کی حامل ہیں نانفقہ کبھی بھی مہر نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی بھی جائدات جو موجود ہو اس کی آمدنی اس کی آمدنی بھی مہر ہو سکتی ہے لیکن اگر یاد رکھئے وہ پراپرٹی جو ایگزسٹ نہیں کرتی جو موجود نہیں ہے تو مہر نہیں ہو سکتی ایک اور سوال حق مہر کی کنفرمیشن کیسے ہوگی دو طریقے سے بائی دی کنزومیشن آف مارچ اور بائی دی دیت آف ایدر پارٹی یا تو شادی انجام پا گئی ہے اس صورت میں یا دونوں میں سے میاں یا بیوی کی انتقال کی صورت میں کنفرمیشن ہوگی ایک اور نہایت اہم بات عورت اور مرد بحیثیت میاں بیوی آزادانہ طور پر ناصف مہر کی رقم صورت شرائط اور وقتِ ادائیگی بھی تیہ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر وہ چاہیں تو وہ کسی بھی شخص کو انوالف ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے مہر کی دو انسام ہیں پرامٹ ڈاور اور ڈیفر ڈاور ان کو مہرِ موجل اور مہرِ موجل بھی کہا جاتا ہے مہرِ موجل لفظ اجرس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے فوری ادائیگی یعنی جیسے ہی عورت ڈیمانٹ کرے گی وہ حق مہر مرد کے لیے کرس کی صورت اختیار کر لے گا اور اسے فوری طور پر ادا کرنا ہوگا جبکہ مہرِ موجل ڈیتھ یا ڈیورس کی صورت میں ادا کیا جائے گا اسی طرح ڈیفر ڈاور اندل تل جس کے لیے دونوں فریقین وقت تیہ کریں گے یا جو بیوی کے تلق کرنے پر فوراً ادا کیا جائے گا نکانامے میں اگر مہر کی ادائیگی کی تفصیلات درج نہیں کی گئیں تو اس صورت میں عورت کی ڈیمان کی صورت میں فوری مہر کی ادائیگی کرنا ہوگی اسی طرح اگر مہر کی رقم فریقین کی معاشی معاشرتی اور روایتی رسومات کو سامنے رکھتے ہوئے تیہ کی جائے تو وہ بہترین ہوگا یاد رکھئے مہر کی رقم انلیمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور نکاح کے بعد کبھی بھی اس میں رضا مندانہ طور پر اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ایک شہر نے اگر نکاح کے وقت حق مہر دس ہزار لکھا اور پندرہ سال بعد یا بیس سال بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے میرا حق مہر ادا کیا جائے تو اس کا شہر دس ہزار کے بدلے دس لاکھ بھی ادا کر سکتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ایک اور بات جو ہمیں بہت یاد رکھ نہیں ہوگی وہ یہ کہ عورت کس صورت میں حق مہر چھوڑ سکتی ہے اسلام میں وہ صورت خولہ کی ہے عورت خولہ کی صورت میں مہر واپس کرے گی یا چھوڑے گی لیکن اگر مر طلاق دے رہا ہے تو اسے حق مہر ادا کرنا ہوگا اسلام میں حق مہر کی اہمیت اتنی کیوں ہے ہم نے پیچھے قرآنی بات بھی کی ہم نے قرآنی آیات کو دیکھا ہم آہ حدیث کی بات بھی کرتے ہیں بلکل ہم کلیرلی بات کرتے ہیں کوئی بھی پیسہ زیور کوئی بھی قیمتی شہ یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق لوہے کی انگوٹی بھی حق مہر ہو سکتی ہے عورت کا سمبل آف رسپیکٹ ہے دوسری طرح بلا وجہ آدمی عورت کو طلاق نہ دے یا دوسری شادی نہ کرے تو اس صورت میں بھی چیک ان بیلنس کے لیے حق مہر کی رقم رکھی گئی ہے اسی طرح طلاق کے بعد عدد کے بعد عورت کے پاس گزر بسر کے لیے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے حق مہر کی رقم موجود ہونا بہت ضروری ہے جی ابھی ہم نے جیسے اوپر بات کی تھی کہ حق مہر کی اقسام بھی ہیں پرام ڈاور اور ڈیفر ڈاور اس سے پہلے ہمیں ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے کہ بیسکی حق مہر کی دو اقسام ہیں اسپیسفائیڈ ڈاور ڈاور which is fixed جس میں پہلی قسم ہے پرام ڈاور یا مہر موجل دوسری ہے ڈیفر ڈاور یا مہر موجل اور اسی طرح ایک اور قسم جو ہے انسپیسفائیڈ یا پروپر ڈاور اب اسپیسفائیڈ ڈاور کیا ہے جس وقت دونوں پارٹیز کے درمیان دونوں فریقین کے درمیان میاں بیوی کے درمیان حق مہر فکس ہو جائے وہ تیپ آ جائے تو وہ اسپیسفائیڈ ڈاور ہے اگر یہ شادی سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے جس وقت دونوں بالغ ہیں آقل ہیں اور وہ اس کو تیہ کر سکتے ہیں ہاں اگر نکاہ تیپ آیا ہے تو اس صورت میں ولی مہر تیہ کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ وہ کسی صورت بھی دس درم سے کم نہیں ہوگا اب اسی کی پہلی قسم ہے سپیسفائیڈ میں پرام ڈاور جس کو ہم یہ اوپر ڈسکس کیا ہے اور ڈیفر ڈاور مہر موورجل اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں انسپیسفائیڈ یا پروپر ڈاور کیا ہے اگر اماؤنڈ اور ڈاور نکاح کے ٹائم پر سیٹل نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں اس صورت میں کیا عورت اپنا حق مہر کلیم کر سکے گی جی بالکل اس صورت میں عورت کو کسٹمری طور پر حق مہر ادا کیا جائے گا یہاں بھی یہ چیز رکھنی ہوگی ذہن میں کہ وہ حق مہر عورت کے باپ کی معاشی اور معاشرتی حیثیت دیکھتے ہوئے تیہ کیا جائے گا اور ادا کیا جائے گا اسی طرح عورت کی عمر قابلیت اس کا رکھ رکھا ہو رہن ذہن کو دیکھتے ہوئے حق مہر ادا کیا جائے گا ایک اور صورت یہ ہے کہ اس عورت جس کا حق مہر تیہ نہیں ہے اس کے والد کی طرف خواتین کی حق مہر کتنے لکھے گئے اور کتنے ادا کیے گئے کس فارم میں ادا کیے گئے جیسے اس عورت کی اپنی بہنوں یا اس کی پیٹرنل آنٹس یعنی کہ اس کی پھپیوں چچیوں کتنے حق مہر تھے یا دوسرے لفظوں میں اس کے والد کے گھرانے میں کیا حق مہر لکھا جاتا ہے کیا حق مہر تیگ کیا جاتا ہے کیا ادا کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے پراپر ڈاور انڈر سنی لاؤ پراپر ڈاور کسی صورت بھی پانچ سو درہم سے زیادہ نہیں ہوگا یہی پر ہمارے ٹاپک حق مہر اور ڈاور کا اختتام ہوتا ہے ہمیں امید یہ رکھتے ہیں کہ جس طرح آج کے ٹاپک کو ہم نے ڈیٹیل طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ اسلامی طور پر حق مہر کتنی اہمیت کا حامل ہے ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے مزید جاننے کے لیے اپنے سوالات کے لیے سکرین پر موجود ایمیل ایڈریس یا واش ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں موسیقی